بسم اللہ الرحمن الرحیم بھر سے روس کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ جو حرکت ہے حملہ کرنے کی یہ روس کی لگتی ہے اور اس بارے میں جو الزامات کی بچھاڑ ہے اس میں یوکرائن سب سے جو ہے وہ لیڈ رول ادا کر رہا ہے اور بڑھ بڑھ کے الزامات لگا رہا ہے کہ یہ روس نے دہشتگرد حملہ کیا ہے لیکن ایک غیر جانب دارانہ تجزیہ اگر کیا جائے تو ایک اشارہ امریکہ کی طرف بھی جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کاروائی اس نے کی ہو اور اس کے لیے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے اپنے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی جو میڈیا کو فالو کرتے ہیں اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت یورپ بھر میں اور خاص کر جرمنی میں بڑی طاقتور آوازیں اوبر رہی ہیں کہ ان ممالک کے عوام کو اپنے اوپر یہ جو مسئیبت آ رہی ہے توانائی کے بہران کی وجہ سے سردیوں میں اس پر قابو پانے کے لیے روس کے ساتھ تلقات اور معاہدوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ گیس اور تیل کی جو دستیابی ہے وہ کم قیمت پر جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے یا ممکن بنایا جا سکے اور امریکہ جو ہے اس وقت اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ یورپ یا جیمنی دوبارہ روس کی طرف سے جو معاہیہ کردہ توانائی ہے اس کے حصول کے لیے کوئی روس سے رابطہ کریں یا کوئی معاہدہ کریں تو یہ نکتہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اس چیز کے سخت خلاف ہے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ اس وقت اپنی جو ال ان جی ہے اس کی ایک بہت بڑی مقدار براستہ فرانس سپین اور ہالینڈ یورپ کو مہیا کر رہا ہے اور مینگی قیمت پر مہیا کر رہا ہے اور یورپ کے کافی ممالک جو ہیں وہ سردیوں میں اپنے عوام کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اس مہنگی ال ان جی سے اپنے جو گیس کے ٹینک ہیں وہ بھر رہے ہیں تاکہ عوام کو سہولت رہے اور اگر یہ عوام الناس کی جو یورپ اور جرمنی میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ روس کے ساتھ معاہدہ پر نظرسانی کی جائے اور کوئی رستہ نکالا جائے تو اگر اس میں کامیابی ہو جاتی ہے یورپ کے بعض ممالک کو تو پھر روس یہ جو اپنی مہنگی ال ان جی اس وقت یورپ کے ممالک کو دے رہا ہے وہ اس سے نہیں لیں گے اور اس طرح امریکہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جو اور ایک اگلا پوائنٹ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نورٹ سٹریم ون ہے اور اسی طرح نورٹ سٹریم ٹو اس کی جو ففٹی ون پرسنٹ ملکیت ہے اس دونوں گیس پائپ لائنوں کی یہ روس کی ہے اور باقی جو حصے ہیں وہ یورپ کے بعض ممالک کے ہیں کچھ پرسنٹیج کے حساب سے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میجارٹی شیئر ہولڈر ہے وہ خود روس ہے اور ایک عام آدمی کی سمجھ سے بھی یہ نکتہ بالا ہے کہ ایک شخص یا ایک ملک جس میں اس نے خود انویسٹمنٹ کی اور اس کی اونرشپ حقصریتی شیئر بھی اس کے ہوں تو وہ خود ہی اس کو کیوں تباہ کرے گا اور یہاں پہ یہ نکتہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر روس نے یہ حرکت کرنی ہی تھی تو ساتھ سے یہ جو جس کا بھی افتتاہ ہوا ہے دو دن پہلے بالٹک پائپ لائن جو ناروے سے پولینڈ آ رہی وہ بھی بیک اسی ایریا سے گزر رہی تھی تو اگر روس نے یہ حرکت کرنی ہوتی تو بجائے اپنی ملکیت والی پائپ لائن پہ یہ حرکت وہ اس پہ بھی کر سکتا تھا اب جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اس وقت چند ممالک ایسے ہیں جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یو ایس نیوی کی جو سیلز یعنی جو یو ایس نیوی میں سیلز کی جو کٹیگری ہے بیری جو طاقت میں یہ جو سیلرز یا فوجی ہوتے ہیں ان کی مدد سے جو پانی کی نیچے وہ کسی بھی شئے کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس وقت یورپ میں چند ممالک ایسے موجود ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا جو امریکہ کے ساتھ اس قسم کا تعاون کر بھی رہے ہیں یو ایس نیوی سیلز کے ساتھ اور پھر یوکرائن کے بارے میں کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس قسم کا تعاون کر رہا ہے اس پوسیبلیٹی کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس چیز کی ہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوری طور پر سب سے پہلا ریاکشن یوکرائن کا آتا ہے کہ جی یہ ساری حرکت جو ہے وہ روس نے کی ہے تو اس سے بھی جو شک و شبہ جو ہے وہ یوکرائن کی طرف بھی جانا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں اتنا آگے آگے ہو کہ تو سارا الزام روس پر دے رہا ہے حالانکہ ابھی نہ کوئی تحقیق شروع ہوئی ہے اور نہ کوئی اس بارے میں ختمی نتیجہ سامنے آیا ہے اب یہ جو نارڈ سٹیم کی پائپ لائن ہے اس میں جو سٹیل استعمال ہوا ہے اس کی جو مٹائی ہے وہ چھبیس سے چونتیس میلی میٹر تک ہے اور اس جو پائپ لائن میں جو یہ پائپس بنائے گئے تھے اس میں چھے جو انتہائی تجربہ کار کمپنیاں ہیں جس میں روس یورپ اور جپان کی کمپنیاں شامل تھیں انہوں نے یہ پائپ لائن تیار کی تھی اور یہ ایک انتہائی آلہ گریڈ کے سٹیل سے جو ہے وہ پائپ لائن بنائی گئی تھی اور پھر اس کی مزید حفاظت کے لیے اس پائپ لائن پر کنکریٹ ان کیسنگ کہتے ہیں کہ بقیدہ کنکریٹ کی کوریج بھی دی گئی تھی تاکہ یہ مزید مضبوط ہو جائے اور اس وقت یہ جو بالٹک سی میں اسی سے لے کر ایک سو دس میٹر تک سمندر کی گہرائی میں جو ہے یہ پائپ لائن چل رہی ہے تو اب کوئی گوتہ خور کسی میں دنیا میں اس وقت ایسا کوئی گوتہ خور نہیں ہے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اتنی گہرائی تک جا کے تو اس پہ حملہ کر سکے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے پھر کوئی جو سمندر میں جو گہرائی میں جانے والی آبدوزیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی آبدوز کو استعمال کیا گیا ہے جس کے ذریعے اس پائپ لائن پر بارودی مواد جو ہے مخصوص پوائنٹس پر وہ چپکایا گیا اور بعد میں پھر دھماکہ کر کے اس کو نقصان پچایا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی آبدوز جس میں صلاحیت ہو کہ وہ سمندر میں نیچے جائے بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے پھر اس میں ایسے گوتہ خور موجود ہوں جو کہ بارودی مواد کو مخصوص جگہوں پر چپکائیں اور پھر وہ جو آبدوز ہے وہ ریٹریو یا ویڈرا کرے اور پھر ایک مخصوص طریقے سے یہ دھماکہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت کون سے ایسے ممالنگ ہیں جس میں یہ ایسی صلاحیت موجود ہو سکتی ہے تو جو اس وقت کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک امریکہ ہے جس میں یہ اس قسم کی صلاحیت جو ہر قسم کی اس قسم کا کام کرنے کے لیے اس میں موجود ہے اور وہ کسی بھی یورپی مولک کے جو سیریئے کے ہیں ان کے تعاون سے یہ کام کر سکتا ہے اب جو دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ اور اس کے حلیف ہیں اور دیگر ممالک جنہوں نے تحقیق کا بڑا پرزور مطالبہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحقیق بھی انہی ممالک نے کرنی ہے جو کہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس بارہ میں تحقیق کے نتیجے میں وہ کون سے نتائج سامنے لاتے ہیں اور اس کا آدمی طور پر وہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں تو اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا موسیقی